موڈل ہو گئے تھے کانٹینینٹل 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 اوشینک 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 اوکے ہو گیا اوکے جی اس کے بعد ہے ڈائیورجنس ڈائیورجنس کے دو موڈلز ہیں کہ جب کوئی کانٹینینٹ ٹوٹتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں جب پلیٹیں ڈیٹاچ ہو کے ڈائیورج ہوتی ہیں ریفٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے دور دور ہوتی ہیں فور ایجامپل جب انڈین پلیٹ آسٹریلین پلیٹ سے علیدہ ہوئی تھی تو کیا پروسیجر تھا اسی طرح سے جب سعودی عربیا ایفریقہ سے لگ ہوا تو کیا پروسیجر تھا اور ابھی ایفریقہ ٹوٹ کے علیدہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور اسی طرح سے دوسرا موڈل ہم سٹڈی کریں گے کہ اوشانک پلیٹ جب ٹوٹتی ہے اور ایک دوسرے سے دور جانا شروع کرتی ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے CONTINENTAL Divergence Opposite Sideweb Forces Apply Oni Jib Is Tara Sip Late Que Opar Supposed Yer Abhi Ka Africa Hai Or Is Wقت Is Kandida Jib Yer Stretch Lagt Ta To Center Se Situation Kuch Is Tara Khi Ho Jata Khi Yer Khi 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 وی شیپڈ ویلی جنریٹ ہوتی ہے اکھائی بن دی اس ویلی کو یہ ابھی افریقہ میں بان چکی ہے ٹھیک ہوگا جی ہاں جی مارکر ٹو لائٹ یہ جو ویلی اکھائی ڈیویلپ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریفٹ ویلی یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے سٹیپ نمبر ون اب پہلے ریفٹ ویلی جنریٹ ہوگی ریفٹ ویلی جنریٹ ہونے کے بعد ابھی افریقہ میں یہ سٹیویشن ڈیویلپ ہو چکی ہے اب افریقہ کی سائیڈوں پہ پانی کون کون سا ہے انڈیا نوشن ہے اٹلانٹک اوشن ہے اور نیچے انٹارکٹک ہے اس طرح سے بھی پانی آ سکتا ہے افریقہ جب ٹوٹے گا تو موسٹ پرابیبلی انڈیا نوشن کا پانی اس کھائی کے اندر آئے ایک نئی وارٹر باڈی جنریٹ ہوگی دوسرا سٹیپ کیا ہوگا نیو وارٹر باڈی فور ایکزامپل جب سعودی عربیہ علیدہ ہوا تھا تو سعودی عربیہ علیدہ جب ہوا ہے یہ عربین پاننسولہ افریقہ سے تو درمیان میں ریڈ سی ایک نیو وارٹر باڈی ہے اس وقت پہلے ریفٹ بیلی جنریٹ ہوئی ہوگی کھائی بنی ہوگی پھر جب وہ اس طرح کے وہ اوشن تک پہنچی ہوگی تو اس میں پانی آ گیا ہوگا انٹروجن ہوئی ہوگی وارٹر کی سیمیلرلی جب افریقہ ٹوٹے گا تو دوسرا سٹیپ کی ہوگا اب اس سے آگے کیا ہوگا اس سے اگلا سٹیپ کی ہوگا کہ یہ جو نیچے سرفیس ہے آہستہ آہستہ یہ بھی بریک ہوگی اور نیچے سے لاوہ آکے اس کو فل کرنا شروع کر دے گا اور یہ دور ہوگی اور لاوہ آئے گا یعنی ویلڈنگ نیچے سے اٹھتی جائے گا جب یہ کافی دور ہو جائے گا ایک دوسرے سے تو درمیان میں جو فلور ہوگا اب وہ کانٹیننٹل فلور نہیں رہ جائے گا اس کے اوپر پانی آ چکا ہوگا اور نیچے اوشینک فلور ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ اور اوشینک فلور ٹھیک ہوگیا اس کی ڈیٹیلڈ اگزامپل دیکھئے گا انڈو آسٹریلین پلیٹ انڈو آسٹریلین پلیٹس سپریٹ ہوتی ہے سینٹر سے پہلے اور کھائی ڈیویلپ ہوتی ہے پھر اس کے اندر پانی آتا ہے پھر آستہ آستہ یہ دور جانا شروع کرتی ہے اور دور اٹھتی ہے سینٹر میں اب کیا ہے سی اوپن ہو رہا ہے وارٹر باڈی اوپن ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے ادھر نیچے اوشینک فلور بندہ جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا سیملیٹو دو فیمیس دو فلور اس لاوار جی بالکل ہمیر رمضہ تو ادھر کیا ہوگا نیا اوشینک فلور اب یہ آستہ آستہ یہ انڈین پلیٹ کہاں پہ آ چکی ہوئی ہے یہ انڈین پلیٹ جا کے ٹچ کر گی ہوئی ہے اوپر یوریشن پلیٹ کے ساتھ جہاں پہ یہ کولیشن ہوا ہوگا ہے تو سینٹر میں اب سارا انڈین اوشین ہے تو اس کے نیچے جو فلور ہے that is پشینک فلور ٹھیک ہے جی یہ سٹپس ہوں گے جب کوئی کانٹینٹ بھریک ہوتا ہے ایفریقہ ابھی پہلے سٹپ پہ ہے ٹھیک ہو گیا جی سعودی عربیہ جب الہیدہ ہوا پہلا سٹپ پزر چکا ہے وارٹر باڈی ڈیویلپ ہو چکی ٹھیک ہے جی اب وہ سی ہے پراپر کھلتی جارہ وائیڈن ہوتی جا رہی ٹھیک ہے جی یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے جیسے جیسے زیادہ دور جائے گی یہ بڑا ہوتا جائے گا اوشینک فلور نیچے سے ڈیویلپ ہوتا جائے گا is it ok اس کو ڈراؤ کریں ڈراؤ کر لیں تو بتائیں پھر آگے موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کزلواش کہ وہ آگے جا کے کس طرح کی ٹکٹونک اگر کوئی فردر اس میں ٹکٹونک انوال ہوگی تو اس بیس پہ والکنیزم جنریٹ ہو سکتا ہے لیکن سینٹر سے جیسے جیسے نیا فلور وہ اور سٹیکش ہوتا جائے گا کفتا جائے گا جو بھی گیپ ڈیویلپ ہوگا اس کو نیچے سے لاوہ آکے فل کرتا ہے ڈن ہو گیا لیکن داؤد احمد اس کے ساتھ انٹرنیٹ کو بھی ایڈ کر لیں سر پلیز ریپیٹ لنک پاسورڈ پرابیبیلی ریکوائرز کنورجنس آف شینک پلیٹس جی 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 بالکل کزل باشیور رائٹ ٹھیک ہو گیا تو داؤد اس میں اگر آپ انٹرنیٹ کو ایڈ کر لیں تم اوور کریں گا اوکے جی میں بعد میں پھر آپ کو آمنہ اس کو ریپیٹ کر دے تو اب اگلا فلال اس کو ٹاپک کو سمجھ اوشینک ڈائیورجنس کس چلیسے اوشینک فلور اوشینک فلور جب سینٹر سے ٹوٹتا ہے یہ بہت تھن ہوتی ہے مطلب اس کی میکسیمم تھکنس دس کلومیٹر ہے اس پلیٹ کی اور کانٹینینٹل کی ستر کلومیٹر تک ہوتی ہے اس لیے اس کے بلوکس اور ویلی جنریٹ ہوتی ہیں یہاں پہ یہ سینٹ نہیں جنریٹ ہوتی ہے یہ جیسے ہی سیپریٹ ہوتی ہے نیچے سے لاوانا شروع کرتی ہے ایک کام اب یہ ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جا رہی ہے نیا فلور سینٹر سے جنریٹ ہو رہا ہے اچھا اگر نیا فلور جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ایک سوال نہیں مجھ سے خوچا کہ سر پیچھے بھی جنریٹ ہو رہا تھا اور وہ اوشیانک تھا کانٹینینٹل نہیں اوشیانک فلور اگر جنریٹ ہو رہا ہے تو اس طرح تو اوشیانک فلور بہت بڑھ جانا چاہیے تھا اور اوور آل ارکس جو ہے اس کا والیم بھی انکریز کر جانا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہوتا وہ آپ کو میں ابھی سمجھا جیسے ہی یہ پلیٹ موف کرتی ہے تو کسی نہ کسی کانٹینینٹ کے ساتھ ٹکراتی ہے کوئی بھی کانٹینینٹ اس کی سائیڈوں پہ آئے گا یہاں پہ اس کے ایجز کے اوپر کیا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ایجز کے اوپر سٹارٹ ہو جاتا ہے کولیشن یہ اوشن ہے یہ کانٹینینٹل پلیٹ ہے کوئی یہ بھی کوئی کانٹینینٹل پلیٹ ہو سکتی یعنی سینٹر سے جب ڈیورجنس ہو رہی ہو گی تو سینٹر میں مستقل لاوہ نکل رہا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی جی سائیڈوں سے یہ سنکھ ہونا شروع ہوتا ہے یعنی اوشن فلور ہی کنزیوم ہوتا ہے وہی نیا بنتا ہے اور وہی کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور وہی الٹیمیٹلی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ it comes out of water تیکٹونکس کی وجہ سے and الٹیمیٹلی permanently it comes out of water اور وہ کنورڈ ہو جاتا ہے کس میں کانٹینینٹل فلور کے یہ تیکٹونکس کی آگے بڑی ڈیریلز ہیں ٹھیک ہے ہمارے کام کی بھی نہیں جو سینٹر میں لاوہ آتا ہے وہ ہر وقت جتنا یہ سائیڈ پہ ہوگا اتنا اس کو گیپ کو فلٹر کرے تو پیسیفک اوشن سینٹر سے ٹوٹا ہوا ٹھیک ہے جی اور سائیڈوں سے کنزیوم ہو رہا ہے نور ساؤتھ ایمریکن پلیٹس کے نیچے یریشن پلیٹس کے نیچے دونوں طرف اور جدھر کنزیوم ہوگا ہدھر والکانیزم ٹھیک ہو گیا یہ پیچھے ہم نے پڑھا سو کمپلیٹ موڈل بھی ہے کہ اوشنک فلور جب سینٹر سے ڈیورج ہوتا ہے تو یہاں پہ بنتی ہے میڈ اوشینک ریج ریج کہتے ہیں جس طرح کوئی ریمپ ہوتا ہے کوئی بیریئر ہوتا ہے کوئی آپ نے سپیڈ بریکر دکھاؤ اس طرح کی چیز ہے ریج سے مراد ہوتا ہے لو لائنگ ماؤنٹین یا لو لائنگ کلیف جس کی ہائٹ زیادہ نہ ہو بلکل بس ایک اُبھار ساؤ اس کو آپ ریج بھول دیں سینٹر میں یہ لاوہ کی وجہ سے ایک اُبھار آتا ہے الانگیٹڈ کنال ہوتی ہے بہت لمبی ٹوئنٹی پور بائی سیون اس میں کئی نہ کئی لاوہ پلوز ہوتے رہے میڈ پیسیفک ریج اس کی ایگزامپل ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں سو جہاں پہ اوشینک فلور ٹوٹے گا اس کا سینٹر میں میڈ اوشینک ریج بنیں وہاں سے لاوہ نکلے گا نیا فلور بنیں گا اور وہ کئی نہ کئی جا کے کنزیوم ہو رہی ہو سائٹ ہو رہا ہے سو اس لیے نیٹ والیم سیم رہتا ہے اگر کہیں پہ اوشینک فلور بن رہا ہوتا کہ اٹھا سیم ٹائم وہ کئی نہ کئی کنزیوم بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیٹ والیوم آف آر اوور آل سیم رہتا ہے وہ وہی نہیں کرتا ایک بات اور اس کا ڈائیگنوسٹک فیچر کیا ہے میڈ اوشینک ریجز آپ اس کو اگر گوگل کریں تو آپ اس کی پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں ایون یوٹیوب پہ آپ اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میڈ پیسیفک ریج لکھئے گا پیسیفک اوشن میں ریپیٹ کر رہا ہوں سینٹر سے ٹوٹا ہوا ہے یہ پوری ایک لمبی دھراد ہے ادھر بھی کنورج ہو رہا ہے ادھر بھی کنورج ہو رہا ہے اور سینٹر سے نیا بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی اوشن کے اندر جب آپ کوسٹل ایریا سے آن ورڈ اس کے میڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نیا فلور ملتا ہے پرانا فلور اوشن کا کدھر ہوتا ہے کوسٹل ایریا کے قریب نیا تو ادھر بند رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جی بلکل بچے امیر حمزہ یہ درست ہے بعد دراؤ کر کے سگنل دیں جلدی کے باقی لوگ محنود سن اوکے جی اس کے بعد ہے ساہر آپ کسی اور سے پکچر مگوا لیں گروپ میں کوئی بندہ جس نے ڈراؤ کیا وہ پکچر شیئر کر دو بھئی ساہ سترا جس نے ڈراؤ کیا اوپر سارے میسیجز آ رہے تھے ڈن 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 میں کہہ دیتا ہوں کس میں کسی جی ویلکم اوکے گروپ میں شیئر کرنے پچھے کچھ لوگوں سے نے بھی ڈراؤ نہیں کیا اچھا اس کے بعد تیسرا موڈل ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسفارم موڈل ٹرانسفارم بانڈریز یا ٹرانسفارم مارجنز یہ کیا چیز ہے اس کا ایک ہی موڈل ہے یعنی سلائیڈ پاس کرنا ایک دوسرے کے ساتھ چھگڑ کھا کے دوسرے مثلا اگر ایک پلیٹ یہ ہے اب دوسری پلیٹ یہ ہے اگر یہ اس طرف جا رہی ہے تو یہ اس طرف جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اے اور بی اگر آپ اے پلیٹ پہ کھڑے ہیں اور بی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیفٹ جا رہی ہے اگر آپ بی پہ کھڑے ہیں اور اے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیفٹ جا رہی ہے سو دو طرح کی موڈمنٹ ہو فرق کوئی نہیں پڑتا بس ڈائریکشن کو سمجھتے کے لیے لیفٹ لیٹرل موڈمنٹ ہو سکتی ہے اس کو سٹرائیٹ سلپ فالٹ بھی بولتا ہے لیفٹ لیٹرل آپ کوئی رکھیں لیفٹ لیٹرل سٹرائیٹ سلپ فالٹ دوسرا میتھڈ کیا ہے یہ ادھر جا رہا ہو یہ ادھر جا رہا ہو اب ایک دوسرے کے ریلیونٹ طرح گوھر کیجئے اے پہ کھڑے ہو کے بی کو دیکھو رائٹ جا رہا ہے بی پہ کھڑے ہو کے اے کو دیکھو یہ بھی رائٹ جا رہا ہے تو دوسرا ہے ڈائریکشن ایک دوسرے کے حساب سے اس کو ہم بولتے ہیں رائٹ لیٹرل سٹرائیٹ سلپ فالٹ اس کے اندر صرف پلیٹیں آپ اس میں سلائیڈ پاس کر کے گزرتی ہیں پاکستان کے ویسٹ میں پلیٹس جنہیں وہ سلائیڈ کر کے گزریں ہریبین اور انڈین ٹھیک ہے جی اور اس کا نام ہم نے رکھا اس فالٹ کا نام ہے چمن فالٹ کوٹا سے ویسٹ کی طرف پانرہ بیس کلومیٹر آگے چمن کا جو ایڈیا is this part of both conversion and divergence or it is separate in the sense that the plates never really meet جی جی یہ separate ہے بچے آگا فران علی قزلباش بچے پھر سے سمجھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کے لحاظ سے دوسری with reference to one other جو ہے دوسری جو ہے وہ یا left جائے گی یا right جائے گی اس کے حساب سے یہ والی left ہے تو اس کے حساب سے وہ والی left ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے ہم دو movements کو define کر لیتے ہیں اپنی understanding کے لیے کہ کون سی plate کدھر جا رہی ہے ٹھیک ہے otherwise اس کے جو effects ہیں وہ same ہی ہوتے ہیں چاہیے left ہو یا right ہو اوکے اب یہ پتہ نہیں کون سا ہے left lateral ہے یا right lateral ہے I'm not sure ٹھیک ہے لیکن یہ بقاعدہ declared ہوتے ٹھیک ہے آپ اگر چمن فالٹ لکھیں گے گوگل کریں گے تو اس کے اوپر وہ بتائے گا بقاعدہ کہ یہ left lateral ہے یا right lateral ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر لیں میری بھی help کر میں نے یہ پڑھا تھا لیکن بچے مجھے اب یاد نہیں میں غلط ہے میں کوٹ نہیں کروانا چاہ رہا ہوں چمن فالٹ پاکستان کے ویسٹ میں موجود ہے اور اس طرح کے جو فالٹس ہوتے ہیں ان کے ریزرٹس بڑے بھیانک ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سویر ارتکویکس کاؤس کرتے ہیں 1935 1935 میں 50,000 کے قریب یہاں پہ ڈیٹس ہو ارتکویک آئے تھا اس فالٹ کے اللہ جی ٹھیک ہو گیا تھینکیو بچے چمن فالٹ اس لیفٹ لیٹرل فالٹ شور تو کھا تو نہیں مار رہے ہو نا ڈیمیج ہوتی ہیں مہک بلکل ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں چلے اس لیفٹ ایک لیفٹ یہاں پہ بھی دو کوٹ پلیٹس ہیں وہ آپس میں رگڑ کھا کے گھر بڑا فیمس جی وہ کیوں گیا ڈن کہیں بھئی احمد شاہ نہیں سارے اردھ کو ایک صرف ٹرانسفارم باؤنڈریز کی وجہ سے نہیں آتے جہاں کولیشن ہوتا ہے کنورجنس ہوتی ہے وہاں پہ بھی ارث کو ایک ساتھ ہیں بڑے سویر ارث کو ایک ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی سویر ارث کو ایکس یا کولیشن کی وجہ سے آئے گا یا سلائیڈ پاس یعنی ٹرانسفارم کی وجہ سے آئے گا جب ڈائیورجنس ہوتی ہے اس وقت سویر ارث کو ایکس نہیں آتے ٹھیک ہے جی اس وقت جو ارث کو ایکس آ رہے ہوتے ہیں ملد ہوتا ہے سان انڈیس فالد is right lateral stretch لی پولسہ اوکی بچے ایک آپ کی لیف ایک آپ کی لیفٹ کی اگزامپل ہوگی left lateral اور ایک right lateral done note it down اور میں اس کو remove کروں جلدی کریں جی آگا کزلباش بچے جب اس طرح کے فالس آتے ہیں تو ان کے کچھ فیچرز ہیں وہ اب جن لوگوں نے جیوگرفی یا جیولوجی پڑھی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس میں سرفس کے اوپر گرووز آتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی یوں سمجھو کہ جس طرح کسی چیز میں ناخن کے ساتھ یوں کھینچاؤ اور اس کے اوپر خراشیں پڑی ہوں اس طرح سے بڑے پرومننٹ گرووز جس سے میں پتا چلتا ہے کہ مارجن ایکچلی یہاں پہ لائے گا اور اس کو ہم پھر ٹریس آؤٹ کرتے ہیں نمبر وان ایک دوسرا ہم جیو فیزیکل سرویس کے تھرو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کدھر کدھر اوپر سرفیس کے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس میں صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ کرشنگ ہوتی ہے اس ایریا میں یعنی راکس بہت زیادہ شیٹرڈ ہوتی ہیں اور دوسرا جو پلین سرفیسز ہوتی ہیں ان کانٹیکٹ ان کے اندر گرووز ڈیویلپ ہوتے ہیں خراشیں ڈیویلپ ہوتی ہیں خروش جس طرح ہوتی ہے اس طرح کا نشان آت سے تو اس سے ہم ٹریس آؤٹ کرتے ہیں کہ فالٹ یہاں سے رن کر جی زاہدہ ایک مندر مجھے زیرا قزل باش کو بتا لینے لئے is it for identifying where divergence takes place no no is it کس کی بات آپ کا ہے earthquakes result from all movement types جی بالکل تمام نہیں نہیں گرووز اس کے اس کے divergence کے نہیں strike slip faults کے یعنی transform martins کے جی مہت سب کے نتیجے میں earthquakes آتے ہیں لیکن transform کے نتیجے میں اور convergence کے نتیجے میں severe earthquakes آتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن divergence کے نتیجے میں بہت mild earthquakes آتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ clear ہو گیا god is still can explain the cause of earthquake again زائدہ فروغ یہ clear ہو گیا کہ earthquakes وہاں پہ جہاں پلیٹے move کریں گے وہاں earthquakes آئیں گے ایک بات اب severe کہاں پہ آئیں گے جہاں ٹکرائیں گی یا ایک دوسرے سے رگڑ کھا کے دور رہیں گے لیکن جہاں پہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں رفٹ ہو رہی ہیں divergence ہو رہی ہے وہاں پہ normal earthquakes آئیں گے mild earthquakes آئیں گے اوکے جی اور اس کے بعد ہے حسان حسان احمد sir can you please repeat last point بچے وہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی diagnostic feature ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ جب جہاں پہ transform فارس گزرتے ہیں زمین کے اندر آپ اوپر چل رہے ہوتے ہیں فارڈ کے آپ کو نہیں پتا ہوتا نیچے کیا ٹھیک ہے تو اس کے جو لوگ ان کی studies کرتے ہیں ان کو اس کا پتا چلتا ہے اور اس کے features میں سے میں نے دو تین جو مجھے ہی پتا ہے میں وہ آپ سے explain کر رہا ہوں ایک میں نے بولا grooving ہوگی وہاں تو grooves آپ کو نظر آئیں گے خراشیں نظر آئیں گی drops کے اوپر بقاعدہ اس طرح جیسے کوئی نئی دیوار cement کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بچے جس طرح چھڑی سے کوئی نشان یا لائن ڈال دیتے ہیں اس طرح لائنیں بڑی ہوتی ہیں ایک تو grooving ملتی آپ کو دوسرا اس area میں rocks بہت زیادہ shattered ہوتی ہے crushed ہوتی ٹھیک ہے پتا چلتا ہے کہ forces یہاں پہ applied ہیں اور وہ اس کے edges کو توڑ رہی ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اور تیسرا ہمارے پاس diagnostic feature ہوتا ہے geophysical surveys اور اس کے through ہم seismic waves generate کرواتے artificially اور اس کے responses لے کے ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں waves ٹوٹ رہی ہیں تو درادے کے در کے در ہم اسے ہم مار کرتے ہیں اور ان کو پھر map کے اوپر لے کے آتے ہیں سر اس topic پہ question کس طرح پوچھا جائے گا exam میں دیکھیں جی اس پہ سوال آسکتا ہے write a note on plate tectonics ٹھیک ہے جی plate tectonics پہ بھی overall note آسکتا ہے کوئی پتا نہیں اس کا چلتا ہے سوال یہ پانچ نمبر کا بنتا نہیں ہے جنا بڑا لیکن کسی ایک کیوں پر convergence پہ یا divergence پہ کسی ایک پہ سوال آسکتا ہے جی حسان امن بالکل وہاں پہ اشانی continental convergence جہاں زیب خان clear بچے وکے کا سیگنال دیا کرے وکے بچے کا بے دیا کرنیا سے دیا کرنیا فکر موسیقی جی کسی این رہی ترمانی موسیقی بچے ہمارا اگلا ٹاپک ہے جی راکس کوئی ایک منرل ہو یا ایگری گیٹ آف منرل ایک سے زیادہ ٹائی منرلز ہو سکتے ہیں مسئلن ہیلائٹ یعنی کہ سوڈیوم کلرائیٹ ٹیبل سالٹ جو آپ یوز کرتے ہیں ایک راک ہے ایک ہی منرل ہے اس میں لیکن کئی منرلز ہو سکتی ہیں راکس کے اندر مسئلن قوارڈز ہو سکتا ہے فیلسپار ہو سکتا ہے کلسائٹ ہو سکتا ہے کئی منرلز کا مجموعہ ہو سکتی ہے سو ڈیفنیشن ایز امنرل اور این ایگری گیٹ آف منرلز اس کو ہم راک بولتے ہیں راکس سالڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن سالڈ کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کمپیکٹ ہی ہو سالڈ سے مراد ہے وہ بھربری بھی ہو سکتی ہے کئی راکس ہیں جو فرائبل ہوتی ہیں بھربری ہوتی ہیں آپ ان کو ہاتھ میں ہیوں پکڑ کے ایزیلی ان کو بھربری ہوتی ہیں مٹی کی طرح آپ اس کو سکرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکوڈ نہیں ہوتی لیکوڈ کو آپ راک نہیں بولیں گے کیچس کو آپ راک نہیں بولیں گے سالڈ سٹیٹ میں ہوگی اور منرلز کا ایگری گیٹ ہوگی یا ایک منرل ہوگی تین طرح کی راکس ہیں جو بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں اگنیس راکس سیڈیمنٹری راکس اور میٹامورفک راکس ان تینوں کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو کہتے ہیں آدشی چٹانے آگ سے بننے والی بہت ہائی ٹیمپریچر کا بننے والی ان کو کہتے ہیں تہدار چٹانے یعنی جن کی لیئرز ہوتی ہیں میٹامورفک کہتے ہیں متغیر چٹانے یعنی ایسی چٹانے جن کے اندر تبدیل ہی آتی ہے اگنائٹ سے نکلا ہے بہت ہائی ٹیمپریچر پہ بننے والی جو راکس ہیں یہ وہ اچھا اب آپ کو میں کچھ چیزیں لکھواؤں گا اور آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ راکس ایزیلی آپ کے ابھی نوٹس ڈیویلپ ہوئے ٹھیک ہے جی تو پیرا گرافیکل فارم میں آپ ان کو پڑھنا شروع کریں گے بہت ساری چیزیں مس کر جائیں گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگنیس راکس جو ہیں اب میں باری باری سکتے جاؤں جو believing اگنیس راکس ہوتا ہے اگنیس راکس ہوتا ہے لکھنیس راکس ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے within the surface of the earth or lava or lava on the surface of the earth یعنی جہاں وولکنیزم ہوگا وہاں پہ یہ راپس پڑے گی لکھ لی ہے جب بھی بولکنیزم ہوتا ہے تو سارج جو باہر آ گیا وہ تو لاوہ ہے تو باہر آ کے جب وہ جم جائے solidify ہو جائے اس سے جو راکس بنتی ہیں وہ بھی اگنیز ہوتی ہیں اور وہ نیچے بھی جم سکتا ہے ادھر بھی surface کے نیچے بھی بولکنوں کے نیچے مگما جب تک وہ surface پہ نہیں آئے گا آپ اس کو مگما بولے گا اگر وہ ادھر solidify ہو جائے وہ بھی اگنیز راک ہے اچھا definition تو یہ ہوگی اب جو باہر آ کے بنتی ہیں اگنیز راکس ان کو کہتے ہیں ابھی لکھنا نہیں بس سمجھیں جو باہر آ کے اگنیز راکس بنتی ہیں ان کو کہتے ہیں extrusive extrusive گنیز راکس اور جو ادھر بنتی ہیں ان کو بولتے ہیں intrusive گنیز راکس ٹھیک ہو گیا جی اچھا so آپ لکھ سکتے ہیں کہ گنیز راکس آر آف ٹو ٹائپس انٹروسیو گنیز راکس and extrusive گنیز راکس جب لکھ لیا کریں تو okay کا میسیج کیا کریں kindly مجھے بھی بتاؤ گنیز راکس آر آف ٹو ٹائپس جی بچے ہیدھر آباز نمبر وان intrusive گنیز راکس and extrusive گنیز راکس okay ہو گیا اگلا پوائنٹ لکھیں لکھیں جی intrusive گنیز راکس intrusive جو نیچے بل intrusive گنیز راکس آر فارمد within the surface of the earth and have very slow rate of cooling یہ جلدی cool down نہیں بہت slowly slowly ان کا temperature drop and have very slow rate of cooling which allows proper development of crystals یعنی کہ جب slowly slowly جو آپ کا magma ہے molten material ہے وہ تھنڈا ہوگا تو اس کے اندر جو crystals بنی ہیں ان کو proper develop اور زیادہ رہے ہیں اور ہلا ساتھ رہے ہیں اور فرصہ ڈیویوڈا ہے اور ڈیویوڈا ہے جس میں تک شرکتا ہے در فور تنمید ہے جورا جورا دیوال Loc undی ریمنی جورا 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 لن تنمید and two meters of the iron and have very fast rate of cooling as compared to intrusive dhaneus rocks. جیسے اوکی ہو گیا اوکی اچھا ان کے اندر جو کریسٹلز ہوتی ہیں وہ بہت چھٹ چھٹ ہوتی ہیں اور سمٹائمز تو ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتا ہوں اگلا پوائنٹ لکھیں اب آپ ایک بات سمجھیں اگنیس راکس لاوہ یا میگمہ جس کو آپ بولتے ہیں انہم صلاح الدین اب تو میں بھی بھول جاتا ہوں میں فل بدی آپ لوگوں کو لکھوا رہا ہوں ٹیکٹونک موومنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے جی بالکل یہ ٹیکٹونک موومنٹس کے ہی آگے نتیجے ہیں چلی وہ پہلے پڑھائے لاس سنٹینس یہ ہی تھا کہ جو ایکسٹروسیو راکس ہیں they could not develop bigger crystals اور ان کا crystal size شوٹا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو لکھیں ٹیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اب ایک اور چیز دیکھیں جب مانٹل سے material اوپر آئے گا تو مانٹل کے اندر تو کوئی life نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے کوئی species نہیں وہاں پہ life ہے نہیں تو لاوا کے اندر نہ کوئی fossil ہوگا نہ کوئی oil and gas ہوگا اتنے temperature پہ oil and gas بچتا ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک so organic content نہیں ہوگا is it ok so میں لکھواتا ہوں آپ کو خود لکھ کے لئے اگنیس راکس spelling اپنے اپنے بھی میرے spelling پہ نہیں رہا آج تک نہیں ٹھیک ہو سکتے آج تک نہیں ٹھیک ہو سکتا اگنیس راکس síمام رڈیو چیز کنید، نو فوسس آر پیسنٹ ان اگنیس روکس کوئی فوسسل نہیں اگنیس روکس جب لاوہ تھنڈا ہوتا تو اس کے اندر کوئی پورز نہیں بچتے یعنی اگنیس روکس کے اندر سراک یا پورز یہ سپانج کی طرح نہیں ہوتی یہ اگلی روکس میں سے یہ جو سیڈیمنٹری ہیں یہ سپانج کی طرح ہوتی ٹھیک ہے ادھر نہیں ہوں یار مار کر دیجئے گا اگنیس روکس آر نون پورس اگنیس روکس آر نون پورس ان میں پورس نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر پانی گیس آئل اور ان چیزوں کا فلو کرنا پوسیبل نہیں اس پہ پانی پھینک ہو کچھ بھی پھینک ہو وہ ابزارب نہیں ہوگا پورز ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا اچھا جب پورز نہیں ہے تو اس کا مطلب فرمیبیلیٹی بھی نہیں ہے اگنیس روکس آر نون فرمیابل فرمیابلیٹی ہوتی ہے کسی چیز میں سے فلویڈ کا پاس کرنا اچھا جی یہ جیسے ہی لاوہ آیا ویسے ہی جدر جیسے پڑاوہ وہیں جم جاتا ہے کوئی ترتیب نہیں ہوتی ان کے اندر کوئی لیڑنگ نہیں ہوتی آگے آپ کو ترتیب ملے گی روکس کے اندر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے اگنیس روکس do not have لیڑنگ ایک بڑا سپیسیفک فیچر ہے یہ آگے آئے گا میرے لیے تو یہی ایزی تھا حسان احمد لیکن وہ بار بار پوچھتے تھے وہ روپیٹ کر دیں اس پہ میری سپیڈ اور سلو ہو رہی وہ جو بولا ہوتا ہے وہ خود بھی نہیں بازوقات یاد رہتا تو وہ اس لیے لکھنا شروع کیا ہے ورنہ یہ تو عجیب کام ہے کرنے والا کام تو چلیں اب لکھتے جائیں اچھا جی اگنیس روکس do not have لیڑنگ ان کے اندر کوئی پروپر ڈیویلپ لیئرز یا تہہیں نہیں ہوتی جس طرح سیڈیمنٹی روکس کے اندر ہوتی ہوکی ہو گیا اچھا اگنیس روکس بہت یہ سب سے ہارڈ روکس ہوتی ہیں موسٹ ہارڈ روکس اوکی ٹھیک ہے یہ سب سے ہارڈ روکس ہیں تینکیو بچے چلو جی سپیڈ پکڑ لو پھر اب آپ یہ سب سے ہارڈ روک ہوتی ہیں ایک بات اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ڈیوریبل ہو اگلا پوائنٹ لکھیں موسٹ ڈیوریبل سپی کو سپیڈ ویڈیوری چیئے خوب ر훈 こんにちは جان�� انتو ہوتیخanu آپ بہت ڈیوریrez راگر دوری بل اور پر افرادار افرادار آنسان ڈال کوڈروس پاک لیکن ملک دھیت روکس ملک دورد سلوڈوریت افرادار امدل وی اے ٹی اچ ای آر آئی این جی وی اے ٹی اچ ای آر آئین جی ویڈرنگ کہتے ہیں چیزوں کا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا کیمیکلز کے تھوڑ فیزیکل ایجنٹس کے تھوڑ یعنی ہوا اور پانی کے تھوڑ اور اسی طرح سے بائیلوجیکل ایجنٹس کے تھوڑ ٹھیک ہے جی مختلف طریقوں سے پتھر ٹوٹتے ہیں جس طرح تاج محل کی ویڈرنگ ہو رہی ہے کیمیکل ویڈرنگ ہو رہی ہے اٹمسفیرک پلوشن کی وجہ سے اس کا یہ حال کوئی حال نہیں قزل باش میں نے پہلے بولا تھا وہ اپنے اپنے اچھا جی آگے لکھیں اس کے بعد ہے یار اگنی اس کے سپیلنگ اوپر تو ٹھیک ہے اب نیچے جیسے بھی چل رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اچھا جی بھائی جن ابھی ختم نہیں ہوا شجیہ ابھی تو چل رہا ہے اتنی جلدی کیا پڑی ہے میں اگزامپلز لکھوا کے پیک کر کے اس کو آگے موگ کروں ویدرنگ اسی کا پوائنٹ ہے میں نے بولا ہے کہ ان کا ویدرنگ کا یعنی چونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں ان پہ پانی کا اثر ہوا کا اثر کیمیکلز کا اثر بہت کم ہوتا ہے اور یہ بہت ڈیوریبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثلاً گھروں میں آپ ایک چیز یوز کرتے ہیں کالے رنگ کا پتھر ہے گرینٹ پورتے ہیں گرینائٹ جس کو عمومن زبان میں آپ کہتے ہیں گرینٹ ٹائلز آپ گھروں میں لگواتے ہیں کہاں لگ رہی ہوتی ہے کچن کی شیلف پہ لگ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہر طرح کے کیمیکلز بھی گر رہے ہوتے ہیں ڈیٹرجنٹ سے آپ اس کو صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ویرنٹی انہوں نے دی ہوتی ہے لائف ٹائم کہ نہ اس پہ سپارٹس پڑیں گے نہ اس پہ دھبے پڑیں گے نہ یہ کسی تہذاب یا کسی ڈیٹرجنٹ کے گرنے سے نہ اس کے اوپر گرووز آئیں گے نہ یہ خراب ہوگی وہ اگریس راک ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلیں اگریس راکس آر آف موسٹلی ڈاک کلرز ان کے رنگ بڑے پکے ہوتے ہیں ڈاک کلرز کی نو ویدرنگ نہیں ہوتی بہت سلو ہوتی ہے آپ کی لائف میں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آفٹر تھاؤزنڈ آف یئرز پھر جا کے اس کو ایفیکٹ پڑتا ہے اتنا سلو رہے ٹھیک ہو گا نو ویدرنگ کہنا زیادتی ہوگی ایسا نہیں تیس سال بعد گھر پرانا ہو جاتا ہے ایسے تو دس سال بعد کنسٹرکشن پرانی ہو جاتا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں ایسے ڈسکس کر دوں گا کسی ٹائم کہ یہ نئے گھر بنانا بھی بہت بڑا ہے ایک لاؤس کا بزنس اپنی عدلی ہے جو لوگ نئے گھر بناتے ہیں تو دس سال بعد یا پنرہ سال بعد جو گھر ہے جگہ کی بات نہیں کہہ رہا ہے وہ اپنی ورث ہاف سے نیچے گرا جکا آفٹر فیفٹین یئرز اتنا ہی کرایا پڑتا ہے کسی اچھی جگہ سو یہ جو ایک ڈراما کریٹ ہوا ہوا نا کہ ساری دنیا گھاری بنایا اور یہ وہ بزنس مین اس سے نکل جاتا ہے وہ ان خوف اس طرح کا خوف پتم کر کے آنکے موگ کر بہرحال یہ ایک لگ ٹاپک اس کو چھوڑے اچھا ڈاک کلرز کی ہوتی ہیں اگنیس ٹاکس آر ریچ ان میٹرل ڈیپاوزٹس ان کے اندر میٹرل سپورٹ سے آتا ہے کوپر آتا ہے گولڈ آتا ہے مثلا یہ سارا ریکوڈک سینڈک جو چاگئی ڈسٹریکٹ میں ہے بلوچستان میں جہاں سے آپ کوپر نکال دیں یہ سارے کا سارا پران ریکوڈک is the name of an extinct volcano ریکوڈک ایک ڈیڈ بولکانو کا نام اتنے بٹ منٹل اپروچ کا مسئلہ ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے جی جی بس وہ منٹل اپروچ بیسیکلی بنائی اس طرح سے گئی ہمارے ہیں انسیکیورٹیز بہت ہے بچے ایک انسان کچھ زندگی میں اپنا پیشن نہیں پال سکتا یہاں پہ وہ صرف اپنی اس سوسائیٹی کی سو کالڈ ان بیلٹ جو نیڈز ہیں ان کو پورا کر کے دنیاز چلا جاتا ہے آپ انوینٹ کچھ خاک کریں گے پہلے اپنی نوکری بچائیں گے آپ جب پتا ہوگا کہ ریاست آپ کی زندگی آپ کی زندگی آپ کے گھر آپ کے کھانے پینہ ایڈوکیشن اور بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھا رہی ہے انسان فری آف مائنڈ ہوگا چیزوں میں انٹرس لے گا اور کچھ انوینٹ کرے گا یہاں پہ وہ کام ہی نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ نوکری بچانے کی چکر ہے کہ میرے گھر کچولہ بننا ہو انوینشن تو دور کی بات ہے یہ تو ڈسکاور کچھ نہیں کہتا ہے کہ ازل باش کہہ رہے ہیں سرم اگنیس ہے فل ڈھیڑ نوکری کے لالے پڑے ہیں تب بھی تو اتنی محنت کر رہے ہیں جی بالکل دروس پہ کوئی شک نہیں یہ نہیں کہتا سوسائٹی گورنمنٹ اپنی ذمہ داری اون نہیں کرنی چاہیے اگر انسان کو پتا ہو کہ میں بے گھر ہوں گا تو مجھے شیلٹر ملے گا لوٹی کپڑا اور مکار کوئی مسئلہ وہ صرف نارے نانا لگائے دینگ اپنے کو اگر آپ کو لگتا ہے تو پاپولیشن گروت زیادہ ہے تو پالیسیز بنا کے چیک رکھیں اس کے اوپر پاپولیشن کنٹرول کریں ٹھیک ہے جی نہ ہم نے پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لئے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے اللہ تو اکل چلی جا میٹروپولیٹن سے میٹروپولیس ہو گیا بہت بڑا شہر کراچی بن گیا اب اس کا گند صاف کرنا پاکستان کا سب سے بڑا ٹاسک بن رہا تھا اس وقت آپ کو نہیں پتا آربن پلاننگ کیا چیز کیا یہ کوئی مطلب سکول کالج آپ گنمنٹ ہیں آپ کے دپارٹمنٹ سوئے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ آپ کو کوئی پتا نہیں فیوچر میں کیا ہونے والا اس کا مطلب ہے آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا آنے والے دنوں میں گنمنٹ صرف اپنا ٹینئور پورا کر کے گزر رہی ہیں اور پتھیک قسم کی گفت کو گھر کے ٹی وی کیو پر آکے سوری ٹو سے ہاش ہو رہا چلے جاتے ہیں اپنی اپنی ڈگڈگی بجا کے سارے جا رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے بچے اچھا جی میٹل ڈپوزٹس آتے ہیں ان کے اندر میں نے کہا پاکستان کے ویسٹ میں جو میٹل ڈپوزٹس ہیں کپر کے اور گولڈ کے یہ سارے اگنیس ہیں یہ بھی لکھ لیجئے گا ریکوڈک دنیا کی دوسری بڑی کپر مائن پہلی بڑی چلی میں اسکنڈیڈا نام ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو چلی کے اندر بھی اگنیس ڈپوزٹس ہیں یہ سارے کے سارے اگنیس راکس آئی ہوئی ہیں لاوہ فلوز ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ یہ ساری میٹلز پائر آئی ہیں سو اگنیس راکس کے اندر تیل نہیں ہوتا گیس نہیں ہوتی فوسلز نہیں ہوتے اگنیس راکس کے اندر باقی منرلز اس طرح سے سیمنٹ بنانے کے لیے جس طرح لائم سٹون آپ کو سیڈیمنٹی راکس میں ملتا ایسا کچھ نہیں موجود ہوتا اگنیس راکس کا جو مین اکنومک پرپس ہے وہ ہے میٹلز یعنی مائننگ میٹلز نکلتی ہیں اس میں سے اور دوسرے نمبر پہ ان کو بیلڈنگ میٹیریل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ روڈز کے اوپر جتنا پتھر پڑتا ہے دریاؤں کے کناروں کو پکا کرنے کے لیے پیو کرنے کے لیے ان کے لیے پتھر جتنا استعمال ہوتا ہے اگنیس پتھر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پانی سے جلدی ٹوٹ موت کا شکاہت نہیں ہوتا جو یعنی دیوریبل قسم کی تائلز سب سے اچھی تائل گرانت تائل سمجھے جاتی ٹھیک ہے جی سو بلدگ مٹیریل اور مینی فور ماتل ایکس شن یہ کام ہوتا ہے یہ لکھلے پوائنٹ یعنی اگنیس روکس آر رچ ماتل دیپوزٹ اگلا پوائنٹ اگنیس روکس آر لوسی آر بیلدگ مٹیریل اگلا پوائنٹ لکھیں اگنیس روکس پاکستان کے اندر ان دی ویسٹ آف لوچستان سرگودہ میں کرانہ ہیلز کرانہ کی پہاڑی یہ بھی سارے والکینک کرانہ ہیلز کرانہ کے کرشر لگے ہو کرکے میٹیریل کو جگہ جگہ پورے پاکستان میں سپلائے دیتے ہیں بجری کی اور باقی چیز پتھر کی ملڈنگ میٹیریل کے لیے اچھا جی کی آئی آر ای 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 ٹیرانہ نہیں کیرانہ کی آئی آر ای ای کیرانہ ہیلز ان سرگودہ آنڈ ویسٹ آف بلوچستان پروپر نام لکھنا ہے تو لکھ چاگئی میگمیٹک آر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں چاگئی میگمیٹک آر اگزامپلز اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ لکھنا شروع گابرو دیوریت اندیسیت ریولائیٹ چھے لکھوا دیں کوئی تین یاد رکھتے خوکے ہو گیا لکھ لی ہیں تو جلدی بولیں اوکے اب آئیں گی سیڈیمنٹی راکس پہلے کچھ سمجھیں باد میں ڈراؤ کیجئے مانٹینیس ریجنس سے پلین ایریاز اور پلین ایریاز سے ایلٹی میٹی اوشن مانٹینیس ریجنس سے جب پتھر ٹوٹتے ہیں پانی کی وجہ سے سردی اور گرمی کی وجہ سے جب برف بنتی ہے پانی فریز ہوتا ہے تو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور کریکس کو تڑواتی تو بلوکس ٹوٹتے ہیں وہ پانی کے ساتھ لڑک کے نیچے آتے ہیں دریوں کے ساتھ ہیلی ایریاز میں آپ کو جو ریورز ہوتے ہیں ان کے باٹم میں بڑی بڑی چٹانے ملتی ہیں تھوڑا اور آگے آئے ان کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور آگے آئے تو صرف گیٹے رہ جاتے ہیں گول گول اس سے آگے جن کو پیبلز آپ بولتے ہیں اس سے آگے موگ کریں تو بجری کا سائز گریول کا سائز پلین ایریاز میں آتے آتے صرف ریت مٹی اور بھال رہ جاتے ہیں سینڈ سیلٹ اور کلے اور یہ پھر چلتی ہے کوسٹن ایریہ تک اور کوسٹن ایریہ میں جا کے پہلے سینڈ ڈیپوزٹ ہوتی ہے پھر سیلٹ ڈیپوزٹ ہوتی ہے پھر کلے ڈیپوزٹ ہوتی ہے جو بڑا سیڈیمنٹ ہے سب سے وہ سینڈ ہے سیلٹ بھلکو کبھی سی لیول آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے یعنی سی لیول آج کل رائز چل رہا ہے اس وقت جو سمندر کا لیول ہے وہ اوپر جا رہا ہے جس کی وجہ سے کوسٹن ایریہ کی طرف آیا ہوا ایسی تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا اب سینڈ یہاں ڈیپوزٹ ہو رہی ہے جہاں پہلے سینڈ تھی اس کے اوپر سیلٹ ڈیپوزٹ ہو رہی ہے جہاں سیلٹ تھی اس کے اوپر کلے ڈیپوزٹ ہو رہی ہے یہی سی اگر پیچھے چلا جائے یعنی سی لیول فال اگر آ جائے گا آئی پہ ہزار سال بار یہ سیچویشن ہو جائے گی تو جہاں پہلے اب آپ کا ڈیویلپ ہوا تھا سینڈ کے اوپر سینڈ اب اس کے اوپر پھر سینڈ آنا شروع ہو جائے گی پھر سینڈ آنا شروع ہو جائے گی پھر کلے آنا شروع ہو جائے گی یعنی لیئر بائی لیئر جیسے ہی سمندر فلکچوئٹ کرے گا تو سینڈ سیٹ کلے کی آپ کو لیئر ویریگیٹڈ ملیں ان کو اس لیے تیہ دار چٹانے بولتے ہیں سیڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ذرا پارٹیکل ٹھیک ہے جی سو راکس کے ٹوٹنے سے بھی سیڈیمنٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں اب ان سیڈیمنٹ کے سائزز ہیں جو سب سے بڑا سائز ہے اچھا سب سے چھوٹا ہے کلے پھر سیڈ پھر سینڈ پھر گریبل پھر پیبل پھر کوبل اور سب سے بڑا سائز ہوتا ہے جس بولڈر بولڈر جس کو چٹانے یہ ایک سکیل ہے سائز کے لیے آس سیڈیمنٹ کے سائز کے لیے آس ان کی آگے رینجز ڈیفرنٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اتنے میلی میٹر سے بڑا ڈیا ہوگا تو یہ ہوگا اتنے میلی میٹر سے اوپر ہوگا تو یہ ہوگا بارال یہ اس کی ایک رینج ہے بولڈر کوبل پیبل گریول یہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں پلین ایڈیاز میں اور سی تک یہ اینڈ والے تین پہنچتے ہیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں اب یہ تینوں جب سمندر میں جا کے ڈیفاؤزٹ ہو رہے ہوتا ہے جیسے گریاؤں میں ریت آ کے ڈیفاؤزٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھی ٹھیک ہے جی نیرو کے اندر بھل آتی ہے بھل صفائی آپ نے ہوتی دیکھی بہت سارے لوگ اتنے بھی آپ نئے نہیں ہیں کافی پرانے بیچ میں نوم دکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیرو کی بھل صفائی ہوتی ہے اب خیر نہیں ہوتی اب انہوں نے ایک میٹھڈ اور اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان کا بوٹم نیرو کر کے اس کی سپیڈ انگریز کر دی اب ڈیپوزیشن کام ہو دی اچھا ڈیمز کے اندر آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ سیڈیشن ہو رہی ہے سیڈیمنٹیشن ہو رہی ہے ڈیمز کے اندر ڈیپاؤزٹ ہو رہی ہے ریت اب اس کے ڈیپاؤزٹ ہونے کی وجہ سے ڈیمز جو ہیں وہ ریت اور بھل کی وجہ سے بھرتے جا رہے ہیں اور ان کی کپیسٹی ریڈیوس ہو رہی ہے اچھا یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ پانی جدر بھی جائے گا اپنے ساتھ یہ چیزیں پھینکتا جائے گا بھی یہ ڈیپاؤزٹ کرتا ہے پر آلٹیمیٹی جو کیری کر لے گا پھر وہ سمندر پک لے جا گا اور پھر سمندر میں جا کے پھینکے گا ڈیپاؤزٹ کرے گا جب یہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں تو سمندر کے اندر موجود جو لائف ہے جھنگے سیپیاں مچھلیاں باقی جو لائف ہے وہ مرتی بھی ہے اور مر کے اتھ مٹی کے اندر ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں اسی ریت میں اسی بھل میں اسی مٹی کے اندر وہ بھی یہ اس کا قبرستان سیڈیمنٹری راکس قبرستان ہے کن کا میرین لائف کا اچھا پیچھے ہم نے بات کی تھی اگنیس میں کہ اس میں اورگینک کانٹینٹ نہیں ہوتا ادھر ہے ادھر ہم نے بات کی تھی اس میں فوسلز نہیں ہوتے اس میں سافٹ پارٹ جو ہے گوشت وہ تیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو ہڈیاں ہیں جانوروں کی وہ راکس کے اندر ایز ایڈ ایز پریزرو ہو جاتی یعنی اس میں فوسلز ہوتے ہیں اس میں آئل اینڈ گیس ہوتا ہے آرگینک کانٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگے سیڈیمنٹری راکس جب ریت آ کے جڑے گی تو ریت کے اندر سراخ رہ جائیں گے مٹی کے اندر سراخ رہ جائیں گے بھل کے اندر ہے سو اس کا مطلب ہے کہ چاہے سراخ بڑے ہوں یا چھوٹوں اس کے اندر پروسٹی ہوتی ہے پورز ہوتے ہیں جب پورز ہوں گے تو اس کا مطلب فلویڈز یعنی گیس یا تیل ان کے اندر موو کر سکتا ہے اگر وہ موو کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ پرمیابل بھی ہوتی ہے صرف پروسٹی نہیں ہے پرمیابلیٹی بھی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یعنی وہ سارے پوائنٹس جو آپ نے پیچھے دیکھے ہیں ان کے اپوزٹ پوائنٹس آگے ڈیویلپ ہو رہے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے اس میں بھی ان راکس کو ہم تین عصو میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ راکس جو ہیں جو سیڈیمنٹس آئے پہاڑوں سے ٹوٹ کے دریاؤں کے ساتھ ایک تو وہ آگئے ان کو ہم بولتے ہیں ویسے جو سیڈیمنٹس سفر طے کر کے آتا ہے اس کو کلاسٹک سیڈیمنٹ بولتے ہیں کلاسٹ یا ان کو بولتے ہیں فیزیکل فیزیکلی فارمڈ سیڈیمنٹی راکس دوسرا اب یہی راکس جس جگہ پہ بند رہی ہوتی ہیں بچے اگر یہ اوشن ہے تو آگے اوشن میں جا کہ یہ خاص حد تک جاتے ہیں یہ سیڈیمنٹس اس سے آگے لیے اب آسٹریلیا کے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے اگر یہ آسٹریلیا ہے تو آسٹریلیا کے چاروں طرف ریف ڈیویلپ ہوں کورل ریف کورلز کولونیز ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ سائیڈوں پر ڈیویلپ ہوتے 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 کیا ہوگا ان کے ہارڈ پارٹس بنے ہوتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ اور جو سافٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوتے جائیں گے کروڈ آئل میں آفٹر ملین یئرز پروسس یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے آسٹریلیا چاروں طرف سے سراؤنڈ ہوتا جائے ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح سے سمندر کے اندر اگر کسی جگہ پہ جانوروں کی اس طرح سے کولونیز ہیں تو وہ مرتے بھی ہیں ڈمپ نہیں ہوتے جب وہ نیچے گریں گے ڈمپ ہوتے جائیں گے نیچے گریں گے ڈمپ ہوتے جائیں گے تو یہ جو سیڈیمنٹ آیا ہے یہ جانور ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ بائیولوجیکلی فارمڈ سیڈیمنٹری راکس ہیں اس میں کوئی دریا کچھ نہیں لے کے آیا کوئی راکس نے ٹوٹی کوئی کچھ نہیں ہوا سمندر کے اندر جو لائف ہے میرین جتنے اینیملز ہیں جب وہ مر کے گیرتے ہیں تو ان کے ہارڈ پارٹس ہڈیاں جڑ کے راک بنا دیں جس کو آپ کیلشیم کاربونیٹ کی وہ ساری کی ساری بنی ہوتی ہے ان کے شیلز جوٹے ہیں چھنگے سکھیاں کورلز کے وہ کیلشیم کاربونیٹ کے بنی ہوتے ہیں تو یہ جو راک ڈیویلپ ہوتی ہے اس کو آپ بولتے ہیں لائن سٹون جس طرح دیکھیں سینڈ سے بنے گا سینڈ سٹون بڑی فیمس یہ سیڈیمیٹی راک سینڈ سٹون سیلٹ سٹون کلے سٹون اور لائن سے بننے والا کیلشیم کاربونیٹ سے ڈیویلپ ہونے والی بائیلوجیکلی فارمد جو راکس ہوتی ہیں وہ لائن سٹون ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ایک اور میتھڈ ہوتا ہے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ سمندر کا کوئی حصہ مین باڈی آف اوشن سے سمندر کا کوئی حصہ مین باڈی آف اوشن سے کٹ ہو جاتا ہے الیدہ ہو جاتا ہے جب وہ الیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں پانی کبھی کبار جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے تو اس میں سے پانی ایویپرائٹ کر جاتا ہے اور پیچھے اس کے نیچے پریسپٹیٹ کرتا ہے سالٹ میچے بیٹھتا ہے کھوڑا کی مثال آپ کی اس میں نہ کوئی لائی فائی نہ کوئی راکس رہے ٹوٹے ہوئے سیڈیمنٹ سائے ٹھیک ہے جی یہ سیمپل جو ڈیسولڈ کیمکلز این سمندر کے اندہ ہے وہ کیمکلز پریسپٹیٹو فیسیکلی فرمد سیڈیمنٹی راکس بیالوجیکلی فرمد سیڈیمنٹی راکس کیمکلی فرمد سیڈیمنٹی راکس is it clear یہاں تک سمجھ آئی ہے کہ نہیں پھر لکھنا شروع کرتے بس ایک بندے کوئی آئی قزل باش کی رہے جی نور الہدا یہ سوٹ راکس کیمکلی فرمد کے وہاں علاوہ کیمکلی فرمد میں نے ارض کیا کہ جو ڈیفرنٹ کیمکلز سالٹس وغیرہ جیپسم وغیرہ دیزولڈ ہوتا ہے پانی کے اندر وہ جب پریسپٹیٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کیمکلی فرمد سیڈیمنٹی راکس بولتے ہیں مثلا میں نے ایکزامپل دی آپ کو کھیوڑا کی آپ کھیوڑا جائیں تو وہاں پہ آپ کو صرف نمک ہی نہیں ملتا ٹھیک ہے جی کھیوڑا میں آپ کو جبسم بھی ملتا ہے جبسم کے ڈیپاؤزٹس بھی ملتا ہے ، اگر ایکوڑا کیا جائے گا ہے جب پانی رہ جائے گا سی آسٹریلیا مین سی سے کٹ سکتا ہے سپوز میں ایک مثال دے ہوں اسی طرح کئی آئیلنڈز کٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی لیگونز بنتے ہیں مین باڈی آف اوشن سے سپریٹڈ ایریاز ٹی بیلپ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر جو پانی واسطہ اسے ایوپریڈ کر جائے گا اور یہاں پہ سالٹرن جیپسن ڈیپازیٹ ہونا شروع ہو جائے گا پلیٹ ٹیکٹونک ہو سکتی ہے پلیٹ ٹیکٹونک کی وجہ سے کوئی پلیٹ ٹوٹ کے اوپر آ سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی وجہ سے نہیں آپ کے یہ کام کا سرکل نہیں آپ چھوڑ دیں اس کو مہک اور کونسے سرکل ہے اس کی بات ہی آپ اس کو چھوڑ دیں آپ یہ بتائیں ان تینوں کی سمجھ آئیے کنے فیزیکلی فارم یعنی ریورٹس جو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں بس ٹھیک ہے لائنسٹون یعنی بائیولوجیکل لائف سے بننے والی راکس لیگونز کے اندر یعنی کہ کیمیکلی بننے والی راکس is it ok salt یار salt اس کی example ہے گھنٹے سے بول رہا ہوں کہ جیسے نمک ڈیپازیٹ ہو جاتا ہے جیپسن ڈیپازیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کھوڑا مثال دے رہا ہوں آپ کا نیٹ نہیں آرہا ہے کیا پروپلیم کہ لکھ دوں صور دوں ہوگی ہوگیا ہے می بھی بلو لگون کوئی ادھر ہے ڈیفرنٹ لگونز ہیں ایسے تو دنیا میں کوئی اس طرح نام نہیں ہے ان کے یہ بڑھ چھوٹا سا فیچر لیکن یہ ہے کہ اس طرح لگون ان کے نام سے یہاں پر ریسٹرنٹ کوئی حال نہیں نورالودہ فیزیکلی سے مراد ہے کہ یہ جو راکس ہیں یہاں سے ٹوٹ کے آنے والے سیڈیمنٹ اس کے اندر راکس کے چھوٹے چھوٹے جو ڈیبریز ہوتی ہیں ریز مٹی حال وہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر لائف آتی ہے بیالوجیکل ریمینز آتے ہیں فوسلز آتے ہیں لیکن وہ کوئی اسی سب مل کے بننے والی یہ راک نہیں ہے مین کانٹنٹ جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتے ہیں ریت مٹی اور پاک ہوکے ہو گیا نہیں جی سی میں ہوتے ہیں یہ سارا کچھ بچے فریش وارٹرز میں یہ چیزیں اس سکیل پر ڈیویلپ نہیں ہوتی کزرباش ہوکے ہو گیا نورل ہدا is it clear ایک چیز اور سمجھ لیں جب راکس اس طرح سے ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک لیئر اگر بن گی ہے اس کے اوپر دوسری لیئر ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہے اس کا ٹیکسچر کلر اس سے اور اس سے مختلف ہوگا پھر ایک اور ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہے اچھا اب سوال کیا ہے سوال یہ آپ نے پوچھا نہیں کہ سر یہ لوس سیڈیمنٹس ہارڈ راک میں کیسے کنویٹ ہو جائے دو پروسسس ہیں ایک ہے کمپیکشن کمپیکشن ہوتی ہے جب اوپر مٹیریل آئڈ ہوتا جائے گا یعنی آپ سڑک پر مٹی ڈال کے اوپر رولر چلا دیں اور اس سے بھی کمپیکشن کا کام دے رہے ہوتی ہے اس کو ہارڈ کرنے کی کمپیکشن سے ہارڈنے ساتھ ہوتی ہے نمبر دو سیمنٹیشن سے ہوتی ہے سیمنٹیشن سیمنٹ یہاں پہ کون سی چیز ہے یہاں پہ مراد سیمنٹ سے مراد ہے یہاں پہ موسٹلی راکس کمپیکشن سے اور سیمنٹ کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں سی اے سی او تھوی کلشم کاربونیٹ یعنی جانوروں کے ڈیفرنٹ مایکرو لیول پہ بھی چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے جو ان کے شیلز ہوتے ہیں وہ کلشم کاربونیٹ کے بنے ہوتے ہیں اور کلشم کاربونیٹ سٹکنگ پارٹس رکھتا ہے بادشی مسجد کی ساری اینٹیں چونے سے جڑی ہوئیں لائم سے جڑی ہوئیں ٹھیک ہے اس وقت یہ والا سیمنٹ نہیں اس میں لگا ہو سو یہ ان سیڈیمنٹ کو آپس میں جوڑتا ہے یہ جو سارا پروسس ہے راکس کی کمپیکشن کا یا سیمنٹیشن کا جس سے وہ ہارڈ فارم میں آتی ہیں اس کو بولتے ہیں لیٹھی فیکیشن ٹھیک ہو گیا سو لیٹھی فیکیشن کا پروسس ہوتا ہے جس سے جو لوز سیڈیمنٹس ہیں وہ ہارڈ فارم اٹین کرتے ہیں اب لکھنا شروع کریں سیڈیمنٹی راکس آر فارمڈ بائی دے پروسس آف لیٹھی فیکیشن اگر تو لکھ لیا ہے سارا کچھ ایڈ کر لیا ہے تو مو بٹن ہے کوئی پوائنٹس ہیں اپوزٹ ان کی ڈیوریبیلیٹی کم ہوتی ہے پوچھتے جائیں آپ کو بتا دیتے ہیں میں رپیٹ کرتا ہوں آپ لوگ پھر خود سے اس کو منیج کر لیجے سیڈیمنٹی راکس جو ہیں لیٹھی فیکیشن سے بنتی ہیں فیزیکل، کیمیکل اور بیالوجیکل سیڈیمنٹس کی سیڈیمنٹی راکس میرین انوائرمنٹ میں ڈیویلپ ہوتی ہیں سیڈیمنٹری راکس جو ہوتی ہیں ان کے اندر پورز ہوتے ہیں سیڈیمنٹری راکس کے اندر اورگینک میٹیریل ہوتا ہے یہ وہ راکس ہیں جن میں آئل اینڈ گیس ہوتا ہے اور کسی قسم کی راکس میں آئل اینڈ گیس نہیں ہوتا ہے سیڈیمنٹری راکس ہیں ان کی ڈیوریبیلیٹی کم ہوتی ہے یہ سوفٹ ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ڈو اینیس راکس سیڈیمنٹری راکس پورس ہوتی ہیں ان کے اندر fluid move کرتا ہے oiled gas کو آپ اس سے extract کرتے ہیں اس کے علاوہ sedimentary rocks جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تین طرح کی ہیں physically formed, biologically formed and chemically formed sedimentary rocks ان کے colors light ہوتے ہیں sedimentary rocks جو پاکستان میں salt range کا area Himalayas region یعنی پاکستان کا north پاکستان میں sedimentary rocks بہت زیادہ ہیں سارا salt range اور Himalaya سارا sedimentary rocks اچھا sedimentary rocks جو ہیں ان کے اندر آپ کو metal deposits نہیں ملتے sedimentary rocks جو economic importance ہے oil and gas کی extraction coal کی extraction کوئلہ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ sedimentary rocks جو ہیں وہ cement بنانے کے لیے limestone use ہوتا ہے پاکستان کی دوسری بڑی export cement ہے پاکستان is rich in limestone جو کیوں گیا باقی ان rocks کو بھی building material کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مصطفہ عمران بچے تین میں نے بتا ہی ہیں اور چوز Modern roast trabajando کی ڑک ساملاک 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 ساملا nہ varying remembers اگزامپلز سانڈ سٹون لائن سٹون 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 اور کلے سٹون کو کومن لی شیل بھی کہتا ہے شیل s-h-a-l-e سو سانڈ سٹون لائن سٹون اور کلے آر سوری سالسٹون اور کلے سٹون کو میک کومن بولو گا شیل سانڈ سٹون شیل لائن سٹون اور سالت یہ اس کی اگزامپلز کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں تو اگلی راکس شروع کر جی ان کا ریٹ آف ویدرنگ فاسٹ ہوتا ہے احمد علی مصطفیٰ بنانا چاہو تو بے شک بنا لو نہ بھی بنانا چاہو تو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ یہ کوئی یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے ڈراؤ کی اچھا جی اس کے بعد ہے میٹامورفک راکس مطاگیر چیتا ہے کافکا والی سے مطلب فران کافکا کیا ہے میٹامورفوسیس جی بالکل دروست ہے میٹامورفیزم یہ پروسس ہے ٹھیک ہے جو تو میٹامین چینج مورف مین شیپ یعنی آلڑی اگزسٹنگ جو راکس ہیں چاہے وہ اگنیس ہو چاہے وہ سیڈیمنٹری ہو چاہے میٹامورفک ہو ٹھیک ہے جی ان کے اوپر جب پریشر اور ٹیمپریچر بدلتا ہے تو ان راکس کے اندر تبدیلیاں آ جاتا تو ان کو ہم میٹامورفک راکس بولتے ہیں یعنی کہ جن راکس کے اندر آلڑی بنی ہوئی راکس ہیں لیکن ان کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں اور وہ تبدیل ہو جائیں لائم سٹون ٹھیک ہے جی ماربل میں کنورڈ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا ماربل میٹامورفک راک ہے جب ایکسٹرین ٹیمپریچر پڑتا ہے ایکسٹرین پریشر آتا ہے تو وہ کنورڈ ہو جاتی ماربل کیمیکل چینجز آتی ہیں ان کے اندر کرسٹیلو گرافک چینجز آتی ہیں سٹرکچر چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پراپٹیز بدل جاتی ہیں اسی طرح سے جو گرانٹ ہے اینیس راک کا وہ ایک اور راک بنتی اس کو گرانٹ نائس پولتا ہے شیل جو ہے یعنی مٹی سے بننے والی جو راکس ہوتی ہیں شیل سیلڈ سٹون اور کلے سٹون سے بننی اسلام آباد جاؤ ریڈ کلر کی جو مٹی ہے وہ شیل ہے سارے کے ساتھ ٹھیک ہے مری شیلز کہتے ہیں اچھا شیل جب انڈر ہائی پریشر اور ٹیمپریچر آتی وہ سلیٹ میں کنورڈ ہوگی ہزارہ کا ریجن وہاں پہ آپ کو ہزارہ سلیٹس ملے ہزارہ ریجن میں آپ کو میٹامورفک راکس ملے اچھا سو میٹامورفک راکس جو ہیں سر is this important to know what جی جی بالکل میں یہ برد میں یہ لکھوا دوں گا سو میٹامورفک راکس کیوں اگر میں دیفائن کروں تو میٹامورفک راکس آر فارمد بای میٹامورفیزم یعنی پروسس آف چین بای دم میٹامورفیزم آف آلری اگزیسٹی اگنیس سیدیمنٹی آید ایون میٹامورفک راکس میٹامورفک راکس فردر میٹامورفوز ہو سکتی چیک کریں ویڈیو سٹاک کوئی ہوئی ہے بایدامورفیزم 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 of already existing igneous sedimentary or even metamorphic rocks یعنی metamorphic rocks جو already تبدیل ہوئی ہیں وہ پھر سے تبدیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جب so is it clear now اور تبدیل کرنے کے دو ہی پیرامیٹرز ہے یا pressure بہت زیادہ پڑے یا temperature پڑے یا دونوں ٹھیک ہو گیا اچھا یعنی by the change of temperature and by the change of pressure the already existing rocks ہیں ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ایک اور چیز نوٹ کریں میٹامورفزم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں بچے بریل میٹامورفزم ہوتا ہے مثلا تو راکس کی لیئر کا ہے جو سب سے نیچے والی لیئر بری ہو جاتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ pressure add ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے بریل میٹامورفزم ہوتا ہے اگر کہیں پہ والکینزم ہو اور والکینزم کی سراؤنڈنگ میں جو راکس ہوتی ہیں ایک نہیں اسوں دوسری جب نیچے سے لاوہ اوپر آتا ہے temperature بڑھتا ہے اس کی وجہ سے contact میں جتنی راکس ہوتی ہیں ان کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو contact میٹامورفزم کہتے ہیں ریجنل میٹامورفزم ہوتا ہے thermal میٹامورفزم کئی types ہیں اس کی وہ آپ نے discuss نہیں کرنی اگر کسی جگہ پہ کوئی راک ہے اور اس کے اوپر pressure اس طرح سے لگ رہا ہے تو اس کے اندر پہلے اس طرح ہوتے ہیں منرلز ہوتا ہے جب pressure آتا ہے تو پھر یہی سارے منرلز ایک دفعہ وہ راک partially melt ہوتی اور جب resolidify ہوتی ہے تو یہ سارے منرلز align ہو جاتے ہیں اچھا جی اچھا جی ایک تو منرلز کی alignment ہو جاتی ہے along the direction of pressure number 2 اس کے اندر موجود جو پورز ہوتے ہیں وہ جب melt ہوتے ری solidify ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو سکتے ہیں اس کے اندر موجود organic material جو ہوتا ہے oil and gas اور یہ سارا کچھ وہ burn ہو جاتا ہے overcooked ہوتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ fossils بغیرہ burn ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں so metamorphic rocks جو ہوتی ہے پہلے میں نے آپ کو ان کی definition بتا دی ہے دوسرا metamorphic rocks اب ان کے پوائنٹس لکھے میں لکھو آتا ہوں metamorphic rocks کے اندر دینا اب اللہ آپ کو بھلا کرے alignment of alignment of minerals اور اس کو ہم کہتے ہیں cleavage cleavage is developed so you are referring here to high pressure change that causes alignment of minerals جی بالکل along with high temperatures یہ دونوں مل کے یہ زارہ کچھ کرواتے ہیں ان کے اندر جب partially melting ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے freeze ہوتی ہے types of metamorphism آپ کا لینا دینا نہیں ہے لکھ لو burial metamorphism contact metamorphism regional metamorphism ٹھیک ہو گیا جی ضرورت نہیں ہے جو لکھوار ہوں ادھر دھیان کریں یہ آپ کا کام کریں ہوکے ہو گیا alignment of minerals ہوتی ہے جس سے cleavage is develop ہوتی ہے cleavage کہتے ہیں وہ surface جس کے along rocks کو easily توڑا جاتا ہے cleavages are developed جو بھی مارتے رہو گے تو نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہو گیا اچھا metamorphic rocks جو ہوتی ہیں no oil and gas no fossils no porosity ڈھیک ہو گیا ڈھیک ہو گیا اس temperature اور pressure کے بڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر gem stones develop ہوتے ہیں جو precious stones ہوتے ہیں ornaments کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیلری میں اسکمال ہوتے ہیں metamorphic rocks are rich in gem stones what's hard than sedimentary rocks but less than igneous rocks see durable and heavy rocks more durable than sedimentary rocks building material کے طور پر استعمال ہوتی ماربل بہت استعمال ہوتا ہے used as building material اور پاکستان میں ہزارہ ریجن جی بھی گلگت بلکستان یہاں پہ آپ کو یہ ملتی اور بھی لیکن یہ دو ریجنز ہیں famous examples shale convert ہوتی ہے ہوتی ہے سلیٹ میں لائن سٹون کنورٹ ہوتا ہے ماربل میں اور گرانیٹ کنورٹ ہوتا ہے گرانیٹ نائس میں مجھے میوٹ کریں گے ہلو جی سیر والی ہوتی ہے 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 موسیقا 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 تو اس کے بعد پھیڑا ضرورت ہے ٹھیک ہے کتنی بریک ہوگی دفت سے پنرہ منٹ کی بریک ہے واپس آئیں ہوگی بچے تینکیو 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 تینکیو